بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویدین اید ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پوٹائٹو سنیکس آلوم کی بہت مزدار اور آسان سی ریسیپیز میں آپ کے ساتھ دو ریسیپیز شیئر کروں گی فرائز بنانے کے دو طریقے ایک تو ہم فنگر فرائز بنائیں گے اور دوسری ہم فرائز بنائیں گے دوسرے طریقے سے تو جلی ہم کرتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ اور سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل جی سب سے پہلے بنے لیے ہیں آلوم ان کو اچھے طریقے سے دو لیا تھا دو کر سب سے پہلے تو ہم ان کے چھلکے جو ہیں انہیں اتار لیں گے اور چھلکے اتارنے کے بعد اس کی کرنی ہے کٹنگ پہلے ہم فنگر فرائز بنا رہے ہیں تو ہم نے پہلے آلوم کو اس طرح سے فنگر کی شیپ میں کاٹ لینا ہے سارے آلوم کو ہم اسی طرح سے کاٹ لیں گے آلوم جو آئے دیکھیں اتنی سی اس کی موٹائی ہونی چاہیے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلی لیئر بھی نہیں رکھنی اس کی تو اب ایک باؤل میں میں نے لے لیا ہے پانی اور اس کے اندر ہم آلوم کو بھگو دیں گے تاکہ اس کا جو سٹارش ہوتا ہے وہ ریموو ہو جائے اب دس پندرہ منٹ کے بعد آلوم کا جو پانی اس کو ریموو کر دیا اور اس کو میں نے کھلے پانیس ایک دفعہ دوبارہ سے دھو لیا ہے ایک ادت باؤل لیا ہے ہم نے اس کے اندر ایک اپ بیسان ایڈ کر دیا ہے ہم نے اور وان ٹی سپون اس کے اندر شامل کروں گی نمک وان ٹی سپون اس کے اندر جائے گا خوشک تھنیا پاوڈر وان ٹی سپون کالی مش کا پاوڈر اور وان ٹی سپون اس میں جائے گا ٹکہ مسالہ وان ٹی سپون اس میں جائے گا لیس ایڈر کا پیسٹ یا پھر لیس ایڈر کا پاوڈر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اگر اویلیبل ہے تو ادر وائس پیسٹ سے بھی آپ کھام چلا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان مسالوں کو مکس اپ کر لینا ہے اور پانی ڈال کر اس کو ہم نے بیٹر تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے جی بہت پتلا بیٹر بھی نہیں ہو چاہیے دیکھ لیں ایتنی ٹھیکنس ہونی چاہیے اس کی اس کو بنا لیا ہے ہم نے اب ہم نے آلو جو ہے انہیں رکھا تھا باسکٹ میں تاکہ ان کا پانی جو ایکسٹرا وہ ریمو ہو جائے آلو کو اس کے اندر ڈال کے اچھی سے اس کی مکسنگ کر لیں گے بیسن کی کوٹنگ جو ہے تاکہ اچھے طریقے سے اس پہ ہو جائے سارے بٹیٹوز پہ اب ہم نے اس کو فرائی کرنے کے لیے آئل کو کیا ہے تیز گرم اور تیز گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے فرائی اس کو آٹ کر دینا ہے آٹ کر کے ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے بلکل بھی ہلائیں گے نہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم ہی اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اب ایک منٹ کے بعد ہم نے اس کو پلٹ دینا ہے اس کی سائٹ شینج کریں گے سارے پوٹیٹوز کی اور سائٹ شینج کرنے کے بعد ہم فلیم کو تھوڑی دیر کے لیے لو کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم کیونکہ آئل جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو چکا تھا اب یہ آلموسٹ فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں دیکھیں ریکوائیڈ کلر اس میں آ گیا ہے اتنا کافی ہے اس کو نکال لیتے ہیں فنگر فرائیز بہت ہی مزیدار اور زبردست قسم کی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم دوسری طرح کی فرائیز کو ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے سب سے پہلے آلو لیے ہیں اور آلو کو ہم نے چھیل لیا ہے چھیل لے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے اس شیپ میں کٹنگ کر لینا ہے دیکھیں باریک سی لیئرز اس کی ہم نے کٹ لی ہیں گلائی میں آلو کو کٹا ہے اور کٹنے کے بعد اس کو بھی ہم نے پانی میں بھگو دینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے تاکہ اس کا ایکسس جو سٹارچ ہے اس میں وہ جو ہے بلکل ریمو ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے آلو کو دھو لینا ہے دو کے باسکٹ میں رکھ دیں گے دو چار منٹ کے لیے دوسری طرف اتنی دیر ہم اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں میدہ لیا ہے ایک باول میں ایک کپ ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے نمک وان ٹی سپون لیا ہے ریڈ شلی فلیکس کوٹی گلال مرش اور دو ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے تکا مسالا اٹ کیا ہے کیونکہ ایکسس ہم نے کوئی ایکسٹرا مسالے اس کے اندر اٹ نہیں کرنے تکا مسالہ اس ریسپی کے جو ہے وہ بہت زبردست سا فلیور دے گا اور یہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی بنے گی اب پانی اس کے اندر تھوڑ تھوڑ کر کے اٹ کر دے جائیں گے اور بیٹر تیار کر لیں گی اس کام اچھے اس کی مکسنگ کرنے کے بعد اب ہم رکھ دیتے ہیں آئل کو گرم ہونے کے لیے آئل جب تیز گرم ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر فرائز کو ون بائی وان اٹ کرنا ہے کوئی بھی چیز جب ہم فرائے کرتے ہیں ڈیپ فرائے تو ہم نے آئل کو سب سے پہلے تیز گرم کرنا ہوتا ہے یہ پوٹیٹوز کو ون بائی وان اس میں ڈپ کر کے تو ہم آئل کے اندر ڈالتے جائیں گے جس طرح سے آئل میں ببل بن رہا ہے آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ آئل جب وہ بہت تیز گرم ہے فرائز جب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو آئل تیز گرم ہی ہونا چاہیے اب ایک منٹ کے بعد اس کی ہم سائٹ چینج کر لیں گے اور سائٹ جب چینج کرنی ہے فلیم کو ہم واپس آئے کر دیں گے کیونکہ ہم نے فرائز کو ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو لو کر دیا تھا اچھے سے فرائے ہو چکی ہے گولڈن کلر آ چکا ہے اس پر دوسری طرف سے بھی ایک منٹ کے لیے فرائے کریں گے چینجل پر اگر آپ نیو ہیں اور چینجل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینجل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمزان سپیشل اور دوسری قسم کی بہت مزدار اور زبردست سی ریسی پیز رہے ہیں وہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ ملتی رہیں اور آپ میرے چینجل کے ساتھ اور نیو نیو ویڈیوز کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکیں چلیں جی دوسری طرف سے بھی یہ ہو چکی ہے اچھے طرح سے فرائے اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں اور باقی کی فرائز کو بھی ہم فرائے کر لیں گے چلیں جی بہت مزدار اور ڈیلیشیس سی ہم نے دو قسم کی فرائز آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو اگر آپ کو آج کی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا افتار میں ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں مراد رکھئے گا شیئر کرنا نہ بھولئے گا چینل پر نہیں ہوئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیوز کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے بیل آئیکن کو پرس کر دیں thank you so much for watching my videos remember me in your prayers اللہ حافظ